سورة العادیات بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیاتِ دبحن فالموریاتِ قدھن فالمغیراتِ سبحن فاصرنا بهی نقعن فوسطنا بهی جمعہ یہ پانچری اور آخری سورت ہے اس اسلوب کی جو صافات سے شروع ہوا تھا والصافاتِ صفن فزاجراتِ زجرن پھر آئیس والزاریاتِ ذرون اور پھر اس کے بعد آئے والمرسلاتِ عرفن پھر آئی والنازعاتِ غرقن اور یہ آخری ہے والعادیاتِ دبحن اور ان قسموں کے بارے میں بھی اجماع ہے ان کے معنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے وہ گھوڑے کے جو دورتے ہیں ہاپتے ہوئے قسم ہے ان گھوڑوں کی یا گواہ ہیں وہ گھوڑے جو دورتے ہیں ہاپتے ہوئے فالموریاتِ قدھن پھر وہ اپنے سموں سے چنگاریاں نکال رہے ہوتے ہیں جب وہ کسی پتھر کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں فالموریاتِ قدھن فالمغیراتِ سبحن اور پھر وہ علی السبہ سمال آورز آف دی مورننگ جا کر غارت گری کرتے ہیں یہ عربوں کا جو کلچر تھا وہ جو تحضیب تھی لوٹ مار اور لوٹ مار کے لیے ان کا وقت مقرر تھا سمال آورز آف دی مورننگ جبکہ بہت سکون سے لوگ سوئے ہوئے ہیں تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے بہت ہی مریض کو ساری رات بھی اگر نید نہ آئی ہو تو اس وقت آ جاتی ہے وہ وقت ایسا ہوتا ہے اس میں جاتے تھے وہ برک نفتاری کے ساتھ گھوڑوں پر جا کر لوٹ مار کیا قتل کیا اور پھر بھاگے وہاں سے یہ ان کا عام جو ہے کلچر ہے لیکن اس میں استعمال کون ہو رہا ہے گھوڑا اچھا یہ گھوڑا جو ہے پھر ان کی جنگوں میں بھی استعمال ہوتا تھا جبکہ آملے سامنے جنگیں ہیں وہ جنگوں کے اندر جاتا تھا حالانکہ اس کی تو کسی سے لڑائی نہیں ہے وہ صرف اپنے مالک کی وفاداری کر رہا ہے جو اسے کچھ کھلا دیتا ہے کوئی دانہ ڈالتا ہے کوئی کبھی اس کے جو ہے وہ مالش کر دیتا ہے اس کا اتنا وفادار ہے کہ فرمایا فَالْمُغِیرَاتِ صُبْحَ فَأَسَرْنَا بِهِ نَقْعَ اور پھر جا کر وہ گرد اٹھاتا ہوا دور کر جاتا ہے فَمَسَتْنَا بِهِ جَمْعَ اور جمعیت کے اندر گھوز جاتا ہے آپ کو مالوے پچھلی زمانوں میں کیا ہوتا تھا لے کر نزہ اور یا کوئی اور شئے جو ہے وہ سوار گھوڑے کو لے کر دورا ہے کس میں؟ دشمن کے اندر صفوں میں گھس رہا ہے اور تیر آ رہا ہے گھوڑا مر رہا ہے ہوتا ہے تراد لگی ہے گھوڑا مر گیا ہے تو گھوڑا یہ رسک کیوں لے رہا ہے؟ یہ ہے اصل میں اس صورت کی جو اصل مرکزی بات ہے محض یہ بات انسان جو اس کا مالک ہے اس کا خالق نہیں ہے صرف یہ ہے کہ اسے دانہ ڈالتا ہے اسے گھر پر بانگتا ہے اس کی سیوہ کرتا ہے اس صرف دانہ دینے اور سیوہ کرنے پر اس کے اندر اتنی وفاداری ہے کہ وہ اپنے مالک کی ذرا سی ایڑ کی تھوڑی سی اس کا اشارہ ہوتا ہے اور ہوا کی طرح بات کرتا ہے جہاں اس کو حکم ہوتا ہے وہ دوڑتا ہے اپنی جان جوہوں میں ڈالتا ہے اب فرمایا لیکن یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے وہ جو کھلاتا ہے پلاتا ہے رسک دیتا ہے یہ وفاداری اللہ کے لئے انسان میں نہیں کتے کی وفاداریاں دیکھو گھروں کی وفاداریاں دیکھو میں کتنے کتنے وفاداریاں ہوتی ہیں ایک اس کا طرز عمل ہے ایک اس انسان کا طرز عمل ہے وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدُ بَلِنْ انسانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَسِیْرَةِ سورہ قیامہ میں جو ہم نے پڑھا ہے اسے خود بھی معلوم ہے کہ میں ناشکری کر رہا ہوں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدُ لیکن یہ مال اور دولت کی محبت میں بہت شدید ہو جاتا ہے مال اور محبت کی دولت کی وجہ سے حرام حلال کی تمیز ہٹا دیتا ہے حالانکہ اس کا نفس ملامت کرتا ہے لَا عُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا عُقْسِمُ بِالنَّفْسِ الْنَوَّامَةِ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے انسان کے اپنے اندر